جمہ کشمی کے یووہ بندوق چھوڑ کر بینک چلانا سیکھ رہے ہیں جس کے لئے جمہ کشمی سرکار دودھ راست چھتر میں رہنے والے اپنے یووہوں کو سوابلنبی بنانے کے لئے انہیں پروفیشنل کورس کروانے پر بل دے رہی ہے اور یووہ گلت راستے کو نہ اپنائیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اس کے لئے وشیش محیم چلا رہی ہے اس محیم کے تحت قریباً ایک سب چتر وچوں کو گرین ہیلز انجینیرنگ کالیس سولن میں بینک چلانے اور ریٹیل سینٹر کی بارکیاں سکھا رہے ہیں ادھک جانکاری دیتی ہوئی گرین ہیل انجینیرنگ کالیس کے پردھانا چارے ڈاکٹر رویندر پرشاد نے کہا کہ جمہ کشمیر میں یووہوں میں پرتیبہ کی کمی نہیں ہے لیکن انہیں مارگزیشن کی اتھی اوشکتہ ہے اسی لئے جمہ کشمیر کی یووہوں کو ان کے کالیس میں پرشکشن دیا جا رہا ہے تاکہ نہ کیور اپنی عزیبی کا کما سکے بلکہ وہ اپنے پریبار کا سہارا بھی بن سکے انہیں بتایا کہ ہماجل میں پہلے بار سولن میں جمہ کشمیر کے یووہوں کو پرشکشن دیا جا رہا ہے جسے وہاں کی یووہ وہ خوبی سیکھ رہے ہیں انہیں بتایا کہ جمہ کشمیر کے یووہ کی پرتیبہ کو نکھارنے اور ان کے سروانگین وکاس کے لئے وشیش ٹریننگ دی جا رہے ہیں تاکہ وہ کسی بھی کشتر میں نہ پچھڑیں جمہ کشمیر گورنمنٹ نے ہمارے پاس گرینلز انجرینگ کالیج میں ایک سو پچھتر بچے سپانسر کی ہیں یہ بچے بینکنگ اور ریٹیل کی چھ مہینے سے آٹھ مہینے تک کے جو کورسز ہیں ان کو کر رہے ہیں بچے بہت ٹیلنٹیٹ ہیں لیکن گائیڈنس پروپر نہیں ہے کہ ہمیں کس سمیہ پر کیا کرنا چاہیے ان کو بینک اکاؤنٹ کی اور بھی جتنے بھی نیر سٹور ہیں ان کو فری فیسلیٹی دے رہے ہیں جس سے بچے یہاں رہ کر یہاں کے انوارمنٹ میں ڈھلیں اور جو اس طرح کا انوارمنٹ ہے وہاں وہ پلے بڑے نہیں ہوئے تو ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے بہت شریف اور آنیسٹ ہیں اور ان کو اس کے لئے پرسنلٹی ڈبلومنٹ کی کلاسے بھی لگوائی جا رہی ہیں انگلیش کی کلاسے لگوائی جا رہی ہیں جسے بچے اپنے فیوچر کے لئے اپنے آپ ارن کر سکیں اور اپنے جو سیبلنگز ہیں چھوٹے ان کو بڑا کر سکیں